ایک اور سوال جو ذہنوں میں بھی آتا ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور یا کبھی پوچھنے سے رکھ بھی جاتے ہیں کہ بھی اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے لئے جتنی دولت اللہ تعالی نے لکھ رکھی ہے وہ مجھے ویسے مل جائے گی میں کیوں محنت کروں اور ان تمام ساری چکروں میں دعا کا کیا کام ہے جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو دعا کیوں کروں کہ سوال ذہن میں آتے ہیں اور ان کا جواب ضروری ہے اس لئے میں دوسرے لوگوں کے بارے میں تو نہیں کہتا کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو سوال کرنے سے رکھتے ہیں پھر بندہ جب سوال نہیں کرے گا تو ذہن کلیر کیسے ہوگا ذہن کلیر نہیں ہوگا تو معرفت کیسے حاصل ہوگی معرفت کے لئے سوالات کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ کہہ دیں کہ بھائی مجھے جواب نہیں بتا میں دیکھ کے بتا دوں گا یہ اب میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں اس بارے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں بات ختم ہوگی اس بارے میں نہ پوچھنے والے کا اشو برانا چاہیے نہ جواب دینے والے علم ہے سب کے پاس تو نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ہے کسی کے پاس کوئی ہے تو بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو میں محنت کیوں کروں قرآن نے جہاں اس بات کو ہمارے سامنے واضح کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور اس میں لفظ انسان اللہ نے استعمال کیا لفظ مومن نے استعمال کیا لفظ مسلمان نے استعمال کیا کسی قوم مذہب کا انسان ہو اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اگر وہ محنت کرے گا تو اپنے محنت کا پھل پائے گا اور یہی دنیا کا اصول ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پھل ملتا ہے جو محنت نہیں کرتا اس کو وہ محنت کا پھل نہیں کھاتا ہاں جہاں تک گزر بسر کر لینا اور گزارہ کر لینا تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں جانوروں کا بھی تو گزارہ ہو جاتا ہے نا کسی کہیں سے کسی کا سوخہ روٹی کا ٹھپڑا مل گیا کہیں کوئی عد کھایا پھل مل گیا کہیں کچھ مل گیا کہیں ان کا گزارہ چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن آپ ان کی پروگریس دیکھ لیں نا ہم سے پہلے سے اس کائنات میں اس زمین میں رہ رہے ہیں لیکن ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے ان کے آباؤ اجداد رہتے تھے اور دوسری طرح انسان ہے وہ محنت کر کے آگے بڑھتا رہا ہر جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ پروگریسیو ہوتی رہی یہاں تک کہ قومیں ختم ہو گئی پھر نئی قومیں آئیں پھر انہوں نے پروگریسیل کی اور آگے بڑھے تو انسان کے لیے محنت کر کے آگے بڑھنا انسان کی سرشت میں لکھ لیا گیا ہے کہ انسان اسی طرح محنت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے جو محنت نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں حالی نے بڑی خوب بات کی اس نے کہا کہ ہلانے سے روزی کی گرڈور ہلتی ہلانے سے روزی کی گرڈور ہلتی تو روٹی نکموں کو ہرگز نہ ملتی تو روٹی مل جاتی ہے لیکن جو خوب سے خوبتر کی تلاش میں ہوتے انہیں پھر محنت کرنی پڑھتی ہے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تقدیر میں اگر لکھا ہے سب کچھ تو میں محنت کیوں کروں تو اب یہ بات ہو گئی کہ بیسک سروائیول تو ہو جاتا ہے بیسک سروائیول سے زیادہ اگر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ سب کچھ جو ہو تو پھر میں محنت کیوں کروں اب اس سے پہلے کہ اس چیز کو میں ایکسپلین کروں قرآن کی چند آیات دیکھ لیتے ہیں بلکہ ان آیات کو دیکھنے ہی میں اس کی ایکسپلینیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے قرآن کی ایک آیت سے ابتدا کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ بات بتا دے تاکہ اچھی طرح ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں غیب کو سوائے اللہ کے اور نہیں جانتے وہ تو یہ بھی کہ کب دوبارہ اٹھائی جائیں گے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں عالم غیب اللہ کی ذات ہے جس کو کہتے ہیں نا کلیتا غیب کا علم کلیتا غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو کب میدان حشر لگے گا کب قیامت برپا ہوگی کب مردیں اٹھائے جائیں گے کس کی کتنی زندگی ہے کس کو کتنا رسک ملے گا ٹھیک ہے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو سب پتا ہے تو پھر یہ ججمنٹ کیوں اب اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے علم غیب ہونا علم غیب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی ہونے سے پہلے اس کا علم ہو جانا ایک تو یہ علم غیب ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن اس کے علم میں ہے اب بہت سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ جو لکھا ہوا ہے کا کیا مطلب ہے لکھا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اس کو پتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے تو اس نے پہلے سے اپنے علم کی وجہ سے لکھ رکھا ہے کہ تم یہ کروگے تمہیں یہ ملے گا اس نے پہلے سے لکھ کے نہیں رکھا کہ تمہیں اتنا دینگ دوں گا میں بس اتنا ہی دوں گا نہیں نہیں اس کو پتا ہے تم اتنی محنت کروگے اور پھر اس پہ تمہیں یہ ملے گا یہ ہوتا ہے علم غیب اسے غیب کا علم ہے اور وہ اس پر شاہد بھی ہے عالم الغیب ہے وہ ہے اور وہ شہادہ بھی ہے تو اس کا علم تو ایسا علم ہے کہ کل شایئن ہر چیز پر اس کا علم جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں تو اللہ تعالی جو ہے ان کو علم ہے کہ تم کیا کروگے وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتے تمہیں محنت تم کرتے ہو لیکن ان کو علم ہے کہ تم محنت کروگے اور جو کاہل ہیں ان کو علم ہے کہ تم کاہل رہوگے ڈیسیجن تمہارا ہے لیکن ان کا علم ہے اس چیز کے اوپر قرآن کی ایک اور آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ اس میں فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے علم قیامت کا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی برساتا ہے بارش وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہے ماؤں کے رحموں میں پیٹھوں میں اب لوگ اس پر بھی ایک سوال اتارتے ہیں یہ تو پھر ڈاکٹر کو بھی پتا چل جاتا ہے جب گائنکولوجس کے پاس آپ جاتے ہیں تو اب وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ سہتمند ہے نہیں ہے اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام کا کیا مطلب ہے پھر تمہارا ڈاکٹر تو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہے نا کہ بچے کے فیچرز کیسے ہوں گے فیزیکلی کیسا ہے ٹھیک ہے اس کی اجنڈر کیا ہے بس یا جوکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ باہر نکل کے وہ اچھا انسان بنے گا یا برا انسان بنے گا اللہ نے لکھا نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان بناو اس کو برا انسان بناؤ نہیں نہیں اللہ نے یہ نہیں لکھا اس کو علم ہے کہ یہ انسان باہر نکل کر ولی اللہ بنے گا اس کو علم ہے کہ یہ انسان باہر نکل کر شیطان بنے گا شیطان کا دوست بنے گا اس کا علم ہے اگر تو اس نے ساری چیزیں تم پر فورس کی ہیں تو پھر ڈیو ججمنٹ کا مقصد کیا ہے ڈیو ججمنٹ کا مقصد نہیں بندا جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے وَمَا ظُلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہم نے تو ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہم نے تو ساری چیزیں دیں ان کو ہم نے تو آپ سورہ نبا اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں وہاں پر جو ہیں گرائی ہم نے دن بنایا تمہارے کمانے کے لئے پھر ہم نے رات بنائی اسے لباس چڑا دیا تاکہ تم اس میں سو آرام کرو ساری باتیں جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں ساری ساری نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں کیا عطا کیا ہم نے تمہیں کیا عطا کیا پھر ایک دن آئے گا جب ہم پوچھیں گے تم سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا قرآن کا بتعال نہ کریں تو بتا چلتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا نہیں بنائے اس میں پہاڑ میخوں کی طرح نہیں گاڑے کہ جس کے وجہ سے وزن بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر تمہیں معدنیات ننرنز بھی تم نکالتے ہو اس میں اورز بھی ہم نے بنائے ہیں اس میں ہم نے کیوز بھی بنائے ہیں جس میں تم پناہ اختیار کرتے ہو وَخَلَقْنَاكُمْ ازواجہ اور تمہیں جوڑے بنا دیئے کہ تم ادھر ادھر مونہ مارتے پھرو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا تمہارے لئے ہم نے نیند بنا دی کہ آرام حاصل کرو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا لِبَاسَا کہ پھر ہم نے رات کو لباس چڑھا دیا کہ وہ تمہارے لئے ایسا باعث بنے کہ آرام کر سکو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور دن کو ایسے بنا دیا کہ معاش اختیار کرو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَا اور تمہارے سر تلے سر کے اوپر آسمان کھڑے کر دیئے بغیر کسی ستون کے اور مضبوط آسمان بنائے وَجَعَلْنَا سِرَاجَا وَحَاجَا اور تمہیں جو ہے ہم نے ایک چراک دے دیا جگمکاتا ہوا جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے اور اگر وہ بند کر دیں تو تمہاری زندگی بند ہو جائے تمہاری ساری زندگی اس کی حرارت پر چل رہی ہے وَعَنْزَلْنَا مِنَا الْمُعْصِرَاتِ امَانْتَجَاجَا پھر پانی بھی ہم نے برسایا تاکہ یہ آنکھ کھیتی ہو کھلیان ہو درخت ہو پیڑ ہو پودے ہو پھل ہو جسے تم بھی کھاؤ تمہارے جانور بھی کھائیں اور پھر تمہارے مویشیوں سے تم فائدہ اٹھاؤ سارا سیٹ اپ کر کے دے دیا کہ پانی برسایا لی نُخْرِجَا بِهِ حَبَّوَنَا بَعْتَا وَجَنَّاتِنَا الْفَافَا اس سے تم باغ گاؤ لیکن یاد رکھو اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتَا ایک دن آئے گا فیصلے کا وہ مقرر ہے وہ ہو کے رہے اس نے ہونا ہے اس کی علم میں ہے کم ہونا ہے اس لیے کہا اِنَّا اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّعْقِ اس کے پاس ہے اچھا پھر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدَاء اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا کل کوئی نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے اس نے لکھاوا نہیں انہیں سینس کہ تم یہ کرو فورس نہیں کیا لیکن وہ جانتا ہے تم کل کیا کرو گے کل کتنا کماؤ گے کتنا سو گے کتنا جاگو گے کتنا چلو گے کتنا کھاؤ گے کیا کھاؤ گے کب کھاؤ گے سارا کچھ پتہ ہے مائیکرو نینو سیکنڈ کی کیلکلیشن سے آگے تک پرفیکشن میں سب اس کے علمے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدَاء وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُود اور کوئی نہیں جانتا کون سی زمین میں مرے گا کوئی نہیں جانتا ہماری دادی ہم نے ان کی تاریخ پڑھی تو ہم نے کہا وہ پیدا ہوئی مہراشتر میں سیو گاؤں میں جا شادیوں کے آگئے ہیں اور انگاباد کچھ عرصہ پھر ہیدراباد میں رہی پاکستان بنا پاکستان آگئے ہیں والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا شارجہ شارجہ آتی جاتی رہتی تھی اور شارجہ میں انتقال ہوئے کہاں پیدا ہوئے مہراشتر میں شادیوں کے کہاں آئیں اور انگاباد شوہر کا ٹرانسفر ہو گیا ہیدراباد وہاں سے آئیں پاکستان پاکستان سے وہ عرب عرب کی سرزمین میں جا کے آج بھی وہیں پر دفن ہے بس یہی حال یہی حال ہے سارا اور ایسے بہت سارے کیسے ہیں یہ تو میرا ایک کیس ہے کہ کسی کو کیا معلوم کس نے کدھر دفن ہونا ہے کدھر جانا ہے بی ای ارد انت موت نہیں معلوم ان اللہ علیم خبیر اللہ تعالی جو ہے وہی علیم بھی ہے وہی خبیر بھی ہے تو یہی تو معاملہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قل لا يعلم من ف السماوات والارض الغیب اللہ تعالی کے زباہ کوئی نہیں جانتا اور اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وعندہ مفاتح الغیب اللہ تعالی کے پاس ہے غیب کی کنجیا لا يعلمها الا ہو اس کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا ویعلم ما فی البر والبحر چاہے خشکی ہو یا تری ہو علم سارا ان کے پاس ہے ساری کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں کون اٹھائے پھرتا ہے کبھی غور کیا ہے کبھی غور کیا ہے وہ اتنی مچھیاں لا تعداد جو سمندروں میں پھرتی ہیں ان کی غزہ کا انتظام کون کرتا ہے کبھی سوچا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وما تسقطو من ورقات اللہ یعلمها اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور نہیں جھڑتا کوئی پتہ مگر اس کا علم ہے ایک درخت پر کتنے پتے ہوتے ہیں اور دنیا میں کتنے درخت ہیں سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی اللہ اکبر اللہ اکبر وما تسقطو من ورقات اللہ یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض اسی طرح نہ کوئی دانا زمین کے تاریخ پردوں میں ایسا ہے جو اس کے علم سے باہر ہیں کتنے دانے بوتا ہے ایک کسان ایک کسان اور سوچو دنیا میں کتنے کسان ہیں اور کتنے دانے بوتے ہوں گے اس کے علم میں ایک ایک دانا جو زمین کی گہرائیوں میں ہے نا ایک ایک بیج وہ اس کو واقف ہے وہ اس کی نشونما کرتا ہے وَلَحَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور کوئی ایسی تر یا خوشک چیز نہیں ہے مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے یہ جو روشن کتاب میں درج ہے یہ وہ اس کا علم الغیب ہے جس کے بنا پہ درج ہے اس کی فورس نہیں ہے یہیں آکے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہماری کتنی فری ویل ہے ہماری کتنی فری ویل ہے ہماری اتنی فری ویل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ دیکھو تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ تو اٹھا لی کعب دوسری بھی اٹھاؤ کہتے ہیں نہیں اٹھا سکتا کہتے ہیں بس اتنی تیری فری ویل ہے تیری اتنی فری ویل ہے ایک اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں اس حدود کے اندر تو گزار زندگی تو حدود سے تجاوز کرے گا تو پھر تو تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جائے گا اس حدود کے اندر تو اپنی فری ویل ایکسرسائز کر کوئی مسئلہ نہیں کھلو کھانا کھاؤ پانی پیو اللہ کی نعمتوں کو انجوئے کرو گھر بساؤ گھر بناو شادیاں کرو بچے کرو ان کی تعلیم کرو ان کی تربیت کرو سیرو فیلارد گھومو پھرو زمین میں غور و فکر کرو تعلیم حاصل کرو آگے بڑھو دنیا کے کام بھی کرو دین کے کام بھی کرو اگر صرف مسلح پہ بیٹھنے کے لئے ہمیں بنایا ہوتا تو فرشتے تو مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بنانے کی کیا ضرورت تھی ہمیں تو بنایا اسی لئے گیا کہ اللہ تعالی نے نظام دنیا کو سمحالتے ہوئے اس کی تابداری کرنے والی ایک مخلوق بنائی جو خلیفت الارض بھی ہو اور اللہ کی تابدار بھی ہو اللہ کی عبادت گزار بھی ہو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال چھوٹا سا تھا لیکن اس کے لئے ساری تمہید میں نے اسی لئے بات دی کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنا کرنا ہے اور ہم اتنا کریں گے یہ اس کے علم میں ہے اور وہ اس نے لکھا ہے اپنے عیلم کے مطابق اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں ایک پوائنٹ رہ گیا کہ دعا پھر ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ دعا ایک واحد چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے دعا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اس یہ دعا کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے ایک ایسا انتظام بھی کر کے ہم پر رحم کیا ہے یہ اللہ کا رحم ہے ہم پر وہ جو رحیم ہے وہ جو کریم ہے اس نے ہمیں ایک چیز دے دی ہے کہ دعا مانگو جو already تمہارے مقدر میں وہ بھی بدل جائے گا بڑی بڑی مسئیبت ہیں ٹل دے گی ٹل جائے گی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب یہ بھی اس کے علم میں ہے یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ تم دعا مانگو گے اور میں مسئیبت ٹال دوں گا تم دعا مانگو گے اور میں تمہیں اتنا اور زیادہ عطا کر دوں گا وہ سب اس کے علم میں ہیں سبحان اللہ تو وہ جو فرشتوں کو order دیتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو فرشتوں کو ایک order ہوتا ہے وہ اتنا ہی جانتے ہیں پھر order آتا ہے کہ نہیں اب ایسے نہیں ایسے کرو جی اللہ تعالی اب ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں order دیتے ہیں کہ وہ فلا کسان ہے اس کی فصل پہ پانی مت برساؤ خوشک رہے گے وہ کسان اللہ تعالی چاہتے ہیں وہ کسان دعا کرے کیونکہ انہوں نے تو بھیجنے ہیں باگر لیکن وقتی طور پر اس کی صلاح کے لیے کہ چاہتے ہیں وہ دعا کرے وہ دعا کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے گناہ اسے معافی مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی درجات کو بلند کرتے ہیں اسے اپنے سے قریب کرتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں آؤ کھیں اب جاؤ اور اس پہ برسا دو تو برس جاتے ہیں برسانا ہوتا ہے انہوں نے ان کے علم میں ہے لیکن وہ ہم پر کرم کرتے ہیں کہ دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب آتا ہے تمام معاملات دے ہیں وہ ہماری اصلاح کے لئے ہے وَمَا حَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ